حج سے ہوگی نماز فجر کے بعد غسل کریں یا وضو کریں غسل کرنا فضل ہے احرام باندھ لیں اور اشراق کے بعد دو رکت نماز ادا کریں سلام پھیرتے ہی مرد حضرات سر سے کپڑا یا ٹوپی ہٹا لیں حج کی نیت اس طرح کریں یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں آسان فرما قبول فرما مرد انچی آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے منہ پہنچنا ہے آج کا دن منہ میں گزارنا ہے زہور، اثر، مغرب اور عشاقی نمازیں منہ میں ادا کریں ذکر، اذکار اور دعا کی کسرت سے اپنا وقت قیمتی بنائیں لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ رہیں خدمت کے ساتھ وقت گزاریں کسرت سے تلبیہ پڑھیں دعاوں کا خوب احتمام کریں قرآن باق کی تلاوت کریں رات منہ میں قیام کریں حج کا دوسرا دن نوز الحج آپ صبح اشراق کے بعد عرفات کی طرف سفر شروع کریں گے عرفات میں پہنچ کر زوال کے بعد زہور اور اثر کی نماز اگر امام کے ساتھ مسجد نمرا میں پڑھی تو اکٹھی ادا کریں گے اگر اپنے خیموں میں ہیں تو زہور اپنے وقت میں اثر اپنے وقت میں ادا کریں گے اور درمیان میں آپ نے زوال کے بعد نماز کی ادائیگی کے بعد دعا مانگنی ہے یہ ہے وقوف عرفہ حج کا دوسرا فرض نوز الحج کو یہی عمل ہوگا مغرب تک عرفات میں قیام کریں مغرب کے بعد مغرب سے پہلے نہیں آنا مغرب کے بعد آپ مزدلفہ کی طرف آ جائیں گے مزدلفہ میں عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز ایک ازان اور ایک اقامت کے ساتھ ادا کرنی ہے اس کے بعد آپ ستر کنکریاں اکٹھی کر کے اپنے پاس رکھیں اب آپ نے رات وہاں قیام کرنا ہے دس زلحج حج کا تیسرا دن اور آپ اس وقت مزدلفہ کے میدان میں ہیں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وقوف مزدلفہ یعنی مزدلفہ کے میدان میں کھڑے ہو کے دعا مانگنا یہ حج کا پہلا واجب ہے اس کے بعد آپ جب سورج فراطلو ہو جائے تو رمی کے لیے منہ کی طرف چلیں گے یاد رکھ لیں دس زلحج آج آپ نے پانچ واجب پورے کرنے ہیں ایک فرض کی آخری ادائیگی کرنے ہیں پہلا واجب وقوف مزدلفہ ادا ہو گیا دوسرے واجب کی طرف آپ جا رہے ہیں شیطان کو پتھر مارنے منہ میں آج صرف بڑے جمرا کو سات کنکریاں مارنی ہیں اس کے بعد آپ قربانی کا جانور زبا کریں یہ تیسرا واجب پورا ہو گیا اس کے بعد آپ اپنے سر کے بال منوالیں یہ چوتھا واجب پورا ہو گیا اب آپ احرام کھول سکتے ہیں اور عام لباس پہن سکتے ہیں اس کے بعد آپ توافع زیارت کے لیے مکہ مکرمہ بیت اللہ کی طرف سفر شروع کریں بیت اللہ پہنچ کر تواف کریں یہ آپ کا توافع زیارت ہے حج کا تیسرا فرض حج کے تینوں فرض مکمل ہو گئے اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے سعی حج کا پانچوں واجب یہ بھی پورا ہو گیا اب آپ واپس رات کو منہ میں آجائیں مکہ مکرمہ میں قیام نہ کریں گیارہ زلحج حج کا چوتھا دن منہ میں زوال کے بعد بہتر یہ ہے کہ اثر کے بعد تینوں جمرات کی طرف جانا ہے پہلے چھوٹے جمرہ کو سات کنکریاں مارنی ہیں اور دعا کرنی ہے پھر درمیانے جمرہ کو سات کنکریاں مارنی ہیں اور دعا کرنی ہے پھر بڑے جمرہ کو سات کنکریاں مارنی ہیں اب دعا نہیں کرنی اور واپس اپنے خیمے آ جانا ہے رات منہ میں قیام کریں دعاوں میں مشغول رہیں حج کا پانچوں دن بارہ زلحج منہ میں زوال کے بعد تینوں جمرات کی طرف جانا ہے پہلے چھوٹے جمرہ کو سات کنکریاں مارنی ہیں اور دعا کرنی ہے پھر درمیان جمرہ کو سات کنکریہ مارنی ہے اور دعا کرنی ہے پھر بڑے جمرہ کو سات کنکریہ مارنی ہے اور دعا نہیں کرنی اب آپ کے پاس اختیار ہے اگر آپ رات منا میں قیام کرنا چاہیں تو تیرہ کی رمی آپ کی ذمہ ہوگی اگر آپ رات قیام نہیں کرتے آپ واپس مکہ مکرمہ اپنی بیلڈنگ میں آ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اپنے خیمے میں آئیں اور تیرہ ذلحج کی رمی زوال کے بعد تینوں جمرات کو پتھر مارنے کے بعد مکہ مکرمہ واپس آ جائیں اب صرف ایک واجب رہ گیا تواف ویدہ ویدہ یعنی رخصت ہونے والا تواف یہ حج کا چھٹا واجب ہے آپ کے سارے مناسق پورے ہو گئے تین فرض آپ نے پورے کیے چھے واجب آپ نے پورے کیے آپ کا حج مکمل ہو گیا